لیوب صاحب کے آج بھی تحریک انصاف کے سوچل میڈیا پیجز کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بھرپور کیمپین دکھنے کو ملتی ہے اسٹابلشمنٹ کے خلاف پیٹیا افیشل پیجز پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے اس ناریٹیف کو تبدیل کیوں نہیں کرتے اہم ترین سوال سر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اپنے آپ کو اتنا آئیسولیٹ کر دیا سابق وزیر آزم نے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ان کے حق میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے ان یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں مگر ایک ایسے ٹائم پہ جب آپ لوگوں نے بار بار اپیل کی ہے بشمول سابق وزیر آزم نے نوبڈی سپیکنگ آپ جس سیکیٹری کو آنٹینی بنکن کو اگنورنٹ قرار دیا سابق وزیر آزم نے آج وہ سیکیٹری آنٹینی بنکن کےر ٹیکا پرائم منسٹر انوار کاکڑ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں ان کو کنگرچولیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو فری ان فیر الیکشن کی پرپریشن کے اوپر حوصلہ دے رہے ہیں اس کو کہہ ہیں کہ it is according to the constitution and the rights to freedom of speech and assembly we will continue to advance our shared commitment to economic prosperity سر مجھے یہ بتا دیجئے سعودی عرب کو ناراض کر دیا چین کو ناراض کر دیا کرپشن کے الزامات لگا کے امبارس کر دیا ٹرکی جا کے اپنا بلوگ بنانے کی کوشش کی ماں سوائے ملیجیا کے آپ نے انوائے کر دیا امریکہ کو بھی نوبڈی سپیکنگ آپ فوہم بڑا اچھا سوال آپ نے کیا مہر بخاری صاحبہ سب سے پہلی بات آپ نے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا ہمارا سوشل میڈیا کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا لوگ ہیں انڈپینڈنٹ یا کوئی بات کرے اس کے بارے میں ہم لوگ کسی کے ذمہ دار نہیں ہے پر پاکستان تحریک انصاب کا سوشل میڈیا یا ہمارے اکاؤنٹس وہ کسی ادارے کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے نمبر ایک نمبر دو آپ نے بلوکس کے بارے میں بات کی ہے یہی پرائم منسٹر موڈی انڈیا کا تھا یہ گجرات کے رائٹس میں ملوث ہے اور ہم لوگ مانتے ہیں اس نے قتل و غارت کی ہے مسلمانوں کا خون اس نے بایا ہے اس کا ویزا امریکہ نے یہ پرسونا نان گراتا تھا آپ کو یاد ہے جس وقت یہ پرائم منسٹر نہیں تھا چیف منسٹر گجرات تھا پر امریکہ جس وقت یہ پرائم منسٹر بنا امریکہ نے اس کو اوپن آرمز کے ساتھ اس کو ویلکم کیا ابھی بڑے اچھے تعلقات ہیں جھپی ڈپلومسی ان کی چل رہی ہوتی ہے امریکہ چاہے وہ ٹرمپ ہو چاہے وہ اوباما ہو چاہے وہ اس وقت آپ کے امریکن پریزیڈنٹ ہو سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کی اکنومک سٹرنٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کو پذیر رہی ملتی ہے یہاں پہ ہم نیشن سٹیٹس میں ایک چیز کانسٹنٹ ہوتی ہے انڈویجلز نہیں ہوتے وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں نمبر ایک نمبر دو آج یا کسی امریکن نے یا کسی اور نے کنگریٹسولیشن کا میسج دیا ہے وہ آپ دیکھ لیں جب بھی کوئی پرائم منسٹر آتا ہے وہی کنگریٹسولیشن کا میسج ہوتا ہے کوئی نہیں بات نہیں ہے نمبر تین ہمارے عمران خان صاحب نے رشا کے ساتھ چائے وہ اور وہ ایک نیشنل سیکیورٹی سسٹم کا اور اوورال سسٹم کا ایک حصہ تھا میں اس وقت اس سے پہلے میں پیٹرولیوم منسٹر بھی تھا انرجی منسٹر تھا اور اس کے بعد میں ایکنومک افیرز کا منسٹر تھا میں گیا تھا رشا یہ ڈیسمبر دوہزار بائیس کی بات ہے اور سارے انسٹیٹیوشنز آن بورڈ تھے جوائنٹ منسٹریل کمیٹی کو میں نے ہٹ کیا تھا شگلین آب میرا کاؤنٹر پارٹ تھے رشن انرجی منسٹر یہ ساری چیزیں ہماری ڈسکس ہوئیں رشن آئل رشن پائپ لینز کے حوالے سے آپ کا الین جی پروجیکٹ سے بنیاد وہیں پہ رکھی گئی تھی جب رشن آئل آیا پاکستان میں جہاز جہاز آنے شروع ہوئے تو اس کے بارے میں پھر کسی کو تکلیف نہیں ہوئی یہاں پہ اس کی اوپر پھر فنگر پوائنٹ ہی نہیں ہے نہیں کوئی یہاں پہلے تو اسی گورنمنٹ یہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ آؤٹ گوئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ ہوا ہی نہیں ہے تو جب ہوا ہی نہیں تو پھر سر بگر وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو رشیہ کے اوپر آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو رشیہ سے تو تیل یہ حکومت لے کر آئی ہے پی ڈی ایم کی ان کو ان کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا امریکہ نے ان کو ان کے اوپر تو کوئی سانکشنز نہیں لگائیں مہر بخاری صاحبہ انہوں نے تو وہ خط جو حماد عزر صاحب نے ایز منسٹر وہ سائن کیا تھا اور پبلک کیا تھا اس کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں تھا ان کو معلوم ہی نہیں تھا یہ معلوم کیا تھا یہ اس سے اس کو چھپاتے رہے پورا سال اور ٹائم بیسٹ کیا جو ٹائم تھا رشن ڈسکاؤنٹڈ آئل کے لیے تو انہوں نے ملک کے ساتھ زیادتی کی اربو روپے کی نمبر ایک نمبر دو ہم لوگ آتے ہیں اس وقت کے اکنومک حالات کیا ہیں چاہے کوئی الیکشن چاہے یا نہ چاہے اکنومک حالات معاشی حالات آپ کو کمپیل کریں گے آج آپ کا ڈالر جو ہے وہ تین سو پندرہ پہ ہے تیل جو ہے آپ کا تین سو دس روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گیا یہ مزید جائے گا بدقسمتی کے ساتھ بیسیت سٹوڈنٹ آف اکنومکس اور فائننس میں یہاں پہ ایک شو پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ڈالر کی ویلیو مزید سلائٹ کرے گی یہ تین سو پچاس سے بھی نیچے روپے جو ہے وہ سلائٹ کرے گا تین سو پچاس سے بھی نیچے چلا جائے گا اور تیل جو ہے ہمارا اور مہنگا ہوگا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وائیڈنٹ کرے گا مہنگائی کی ایک نئی لہر آئے گی امری یوب صاحب یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے جو آپ کو کمپیل کریں گی الیکشن میں جانے کی سر یہ مجھے با بتائیے گا کہ آپ کے گرانٹ فادر نے بھی بہت سے سیاستدانوں کو بھی بین کیا جماعتوں کو بھی ایبڈو بھی لگایا اگر آپ لوگ کا بلہ ہٹا دیا جائے اور ہوئی نہ بیلٹ باکس پہ کیا آپ کا حکمت عملی ہے کیمپیننگ کریں گے کیا کریں گے ہمارا بلکل ہماری ہم لوگ تیار ہیں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بلکل رہے گی پاکستان تحریک انصاف بیلٹ پہ بھی رہے گی ہم لوگ قانونی جنگ کر رہے ہیں کرتے جائیں گے اور دوسری بات ہے ووٹ عمران خان صاحب کا ہے ووٹ جو مرضی کر لیں دیکھیں ہم نے ہم لوگ اس سیاست کی فیلڈ میں ہم لوگ پپلر ووٹ سے آتی ہوتے ہیں سب سے بڑی پاکستان کی تحریک انصاف ہے عمران خان صاحب اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے مقبول ترین لیڈر اگر آپ کا آخری ہوپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے and he's about to go so کیا امید رکھ رہے ہیں پرویز الہی بھی کیا بھگت رہے ہیں نہیں جانتے لہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ نہ سنایا تو رہائی کے آرڈر جو ہیں وہ بہال ہو جائیں گے اسی طرح آپ نے دیکھا بہت سے لوگوں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے آج جسٹس وحید شاہد وحید صاحب نے کہا نگران پنجاب حکومت کے رول کے اوپر اس تھرڈ پارٹی اپیل کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ they're not even a party to this اور ان کے اختیارات کے اوپر سوال اٹھا دیے تو I mean the system is still very much in place and the odds are still very much against you آپ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں مہر بخاری صاحبہ آپ دیکھے گا کہ اقتصادی حالات کمپل کریں گے ملک جو ہے اس چیز کا حامل نہیں ہے کہ ہم مزید ایکسپرمنٹیشن کریں آپ بلوچستان میں آپ کے پی کے میں حالات زمین پہ دیکھیں بہت کی زیادہ تشویشناک ہے آپ سندھ میں چلے جائیں پنجاب میں چلے جائیں جو حالات ہیں یہ صرف اور صرف political parties صرف مجھے حالات بتا رہے ہیں آپ کی حکمت عملی جاننا چاہتی ہوں ہماری حکمت عملی یہ ہے ہم لوگ election کی تیاری کریں گے اور پی ٹی آئی انشاءاللہ بیلٹ پیپر پہ ہوگی عمران خان صاحب ہوں گے اور ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے اور وہ جیل میں بھی ہوئے تو آپ کنٹیسٹ کریں گے جی سوری مجھے وہ جیل میں موجود ہوئے تو آپ کنٹیسٹ کریں گے پیلکل ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے عمران خان صاحب کا نام ہی آہ کافی ہے اور لوگ شہدائی ہیں اور کریں گے اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس council of common interest جو ہے وہ غیر آئینی طور پہ آپ لوگ عدالت کل جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم لوگ جا رہے ہیں کل پر سو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ یہ گہرہیں گی بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب ہوں تھے آپ کے ساتھ تگو سنیں